السلام علیکم ناظرین تو کیسے ہو آپ سبھی لوگ آج ہم آپ کے لئے لے کر آ چکے ہیں ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن کا ایک اور نیو پرومو جو کہ نشر کر دیا گیا ہے تو جس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ناظرین یہاں پہ زفر کو دھوکہ دیا تھا خالد نے کیونکہ ناظرین اس کے گھر میں پڑھوایا تھا اس نے ڈاکا اور اس کے بعد ناظرین جتنے بھی لوٹے ہوئے پیسے تھے وہ اس نے رکھ کر اس سے کوئی کاروبار شروع کرنے کا سوچا اس سے چھپ کر لیکن ناظرین ابھی جس سے اس نے پیسے دیئے تھے سلیم کو ناظرین وہ اسے مانگ رہا ہے پیسے اور کہہ رہا ہے بلیک میل اسے کر رہا ہے کہ میں زفر کو بتا دوں گا اس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ بات ہے کہ سلیم مجھے بلیک میل کر رہا ہے تو ابھی میں کیا کروں میں اتنے زیادہ پیسے کیسے دوں اسے اور ناظرین دوسرے جانب یہاں پہ جوید بھی بہت ہی زیادہ گصہ ہوتا ہے جب وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ یہاں پہ بلکل بھی شہینہ اس کا خیال نہیں رکھ رہی اس کا کیونکہ ناظرین یہاں پہ اس کی ماں بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ایک ماں بیمار پڑی ہوئی ہے اور اوپر سے بھوکی ہے وہ تو تم نے انہیں جا کر کچھ کھلایا کیوں نہیں بلکہ تم خود کیوں کھا رہی ہو تو ناظرین یہاں پہ شہینہ اس کے جواب میں کہتی ہے کہ مجھ سے اچھے تم اس کی دیکھ بال کر سکتے ہو تم اس کی خدمت کر سکتے ہو تو ناظرین یہاں پہ وہ یہ کہتے ہوئے چپ کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جوید کہتا ہے کہ خدا کے کہر سے ڈرو اور ناظرین دوسری جانب آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ ناظرین یہاں پہ خالد بات کر رہا ہوتا ہے سلیم سے اور کہتا ہے سلیم بھائی مجھے تھوڑا سا اور وقت دے دو کیونکہ یہاں پہ میں نے جو پیسے ہیں وہ زفر سے میں نے چھوڑا کے رکھے تھے میں نے چھپا کے رکھے تھے جس کی وجہ سے ناظرین پیچھے سے زفر سن لیتا ہے اور ناظرین اب زفر کیا کرے گا آپ کے خیال سے کیا ہونے والا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں تو ناظرین کیمتی رہے گا ہر کمنٹس بکس میں ضرور کرنا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اللہ حافظ